اسلام علیکم دوستو میں ہوں شامبارٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونک جینئس دوستو آج کی جوڑ میں ہم بات کریں گے لیڈی گی تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کہ ہم نے لیڈی کے بارے میں بتایا تھا جو کہ یہ ایسی ورڈ لیڈی جو یہ خراب ہو گئی تھی تو دوستو اس میں موڈیفکیشن کی گئی ہے جو تم آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں لیڈی لگی ہیں بارہ ورڈی سی کی تو دوستو یہ دراصل یہ الیڈی سینڈ جو کہ موڈرن الیڈی لائٹ ہیں جو کہ آج کل کے لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں تو دوستو اس میں یہ فارٹ آیا تھا کہ اس کی الیڈی ساری خراب ہو گئی تھی اور اس کا جو یہ ایسی ورڈ کنورٹر ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو گیا تھا تو دوستو اس کو ہم نے موڈیفائی کر کے اس کا ہم نے کلر چینج کی ہے جو کہ پہلی یہ الیڈی وائیڈ کلر میں تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں آپ کو یہ جونٹس نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں میں نے تین کلر کے الیڈی سارے ہیں جو کہ وائٹ ہے ریڈ اور بلو ہے تو دوستو آپ اس میں اور بھی کلر یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں نے اپنے رو میں لگانے کے لئے اس کو موڈیفائی کر کیا تو یہی کلر مجھے سب سے بیسٹ لگی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ بارہ ورڈ الیڈی کی سپ لائٹ ہے جو کہ ہم اس کو سائیکل الیڈی لائٹ بھی کہتے ہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ اس میں جونٹس لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ ڈائی فوٹ کی ایک لینٹ ہاتی ہے یہ الیڈی کی پوری تو اس میں ہم نے فوٹ فوٹ کی پر الیڈی لائٹس لگائی ہیں جس میں آپ جوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ وائٹ ہے سینٹر میں وائٹ ہے سائٹ پہ بلو ہو ریڈ ہے تو دوستو واقعی کمی کے ساتھ میں نے ساری موڈیفائی تقریباً مکمل کر لئی ہے تو اکثر ویڈیو میریز لمبی ہو جاتی ہیں تو واقعی کمی کے ساتھ میں نے تقریباً یہ کمپیٹ کر لئی ہے اینٹ پہ میں آپ کو اس کا کنورٹر کے بارے میں تھوڑا سا سم مجھا دیتا ہوں تو دوستو یہ الیڈی بارہ وولڈ ڈی سی کی ہیں تو ہم اس کو مین ایسی وولڈ پہ کیسے چلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے کافی کنیکشن جمپر ڈال کے اس کو میں نے کنیکشن کیا ہے جو کہ مین ماری الیڈی آرہی ادھر سے ہمارا کنیکشن لیفٹ پہ جا رہا ہے اور مارے ریڈ پہ آرہا ہے تو دوستو اب آ جاتی ہے اس کو ہم ایسی وولڈ پہ کیسے چلیں گے تو آپ یہ کنورٹر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی ب� ہوتا ہے تو دوستو یہ کنورٹر ہوتا ہے دراصل ہماری ڈیوائس کا جو کہ ہماری ٹینڈا کی یا وائ فائی روٹر کی جو ہماری ڈیوائس ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمارا چارجر ہوتا ہے جو کہ بارہ وولڈ کا ہوتا ہے جو کہ دھوم پیر کا چارجر کو اس کو میں نے اوپن کر کے اس کا کنورٹر نکال لیا ہے کیونکہ دوستو یہ ہمارا ہوتا ہوئی بارہ وولڈ ڈی سی کا ہے تو یہ در سے ہم اس کو ایسی انپوٹ دیں گے تو آگے سے ہمیں بوسٹ کر گے ٹران ہماری ڈی کو دے گا جو کہ دو امپیر کا ہے تو اس کا کنیکشن میں نے سی طرح کی ہے اس کا ایلی ڈی کا پوزیٹیو کے ساتھ اور ایدھر میں نے اس کا نیگٹیو ایلی ڈی کے پوزیٹیو کے ساتھ لگایا ہے تو اس کو دوستو میں نے سارا کمپیٹ کر لیا ہے تم آپ کو زیادہ سا ڈیمو دے دیتا ہوں اس کو چلا کر جی تو دوستو یہ سٹارٹ ہو گیا تم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا دراصل ہوتا ہے بارہ وولڈ کا بیٹری چارجر جو گیا پانچ امپ سے آپ کو امر compromise کیا ہے اس کو بھی بارہ وولڈ سے اس کو میں نے canwork کر کے اس کو میں نے بارہ وولڈ میں کیا ہے جو کہ یہ بھی ایسی وولر کا چارجر تھا تو دوستو اس میں میں نے بھی ڈیوائز کا چارجر اللہ گا جا سکتے ہیں اگر اب آپ کے بعض ان پر چارجر نہیں ہے تو دوستو آپ نے کونکو بنیکشن پر ادھر لگا لاست جو ہے ان پر چلا کرنے کے لیو آسان نہیں آپ نے پوزیٹیو نیگٹیوز دیکھ کر لگانا ہے اگر گلر پوریٹی میں بھی لگ جب کوئی اتنا اشیو نہیں ہے تو یہ ایلی ڈی ریورس پوریٹی کی بھی ہے تو طرح ہم آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ اس کی کیسے لک ہے آپ نے اس کی وائرس کو دیکھ کر لگانا ہے تو ابھی میں اس کے جوڑ اوپن ہی ہے تو میں اس کے جوڑ پہ ہی لگاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ وائٹ ہے گرین اور بلو کلر کی ہے تو آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو اس کا میں نے یہی کیا ہے آج بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ وائٹ ہے گرین اور بلو کلر میں ہے جی تو دوستو جیسے کہ آپ نے ڈیمو دیکھا کہ میں نے یہ وائٹ بلو اور ریڈ کلر میں لگائی ہے تو بات کر لیتے ہیں اس چارجر کی تو یہ میں نے خود موڈیفائر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی چارجر ہے اس کے اندر میں نے بارہ ورڈ کا جو ڈیوائس کا چارجر ہوتا ہے دوم پیر کا میں نے اس میں ڈریکٹری وہ فیڈ کر دیا ہے اور جو بارہ ورڈ ڈی سی کی آؤٹ پٹ اس کی وائٹس اس کے سامنے نے یہ فین کو اٹیج کر دیا ہے تو دوستو باری آجتی ہے اس LED کو ہم کیسے لگائیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو بتاہیے LED بارہ ورڈ کی ہیں تو بارہ ورڈ LED کے ساتھ ہم نے یہ کنمیٹر لگایا ہے جو کہ یہ ڈی سی کا کام کرے گا اور ہمارے LED لائٹس کو ڈی سی کرنٹ پروائیڈ کرے گا تو یہ ایسی ورڈ کی LED ہیں جیسے کہ آپ سمپلی انسٹ کرتے ہیں اس ورڈ میں آپ دے سکتے ہیں کنیکشن اس کے تو یہ بالکل ابھی نیو ہے تو اس میں دوستو لاس میں آجتی ہے اس کی یہاں سے ایک جمپر میں نے ڈالنا ہے جو کہ اس سیٹ پہ ہم ڈال دیں گے تاکہ ادھر سے کرنٹ ادھر بھی جائے کوئی تھرو نہیں ہو رہی کیونکہ یہ صرف ٹوٹل دو LED لائٹ کو کرنٹ پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی ساری چل گئی تھی کیونکہ میں نے بتایا جیسا کہ ایک یہ مین LED ہے جس کا کنیکشن سارا اس LED سے ساری طرف جا رہا ہے تو میں ادھر سے ایک جمپر ڈال کے آپ کو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں جی تو دوستو جیسے کہ آپ کو ایک جمپر ڈالنا ہے تو ہم نے جمپر ڈال دیا ہے تو دوستو باہر ہی آجتی اس کو فائلنٹس کرنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا کولنے پر سارے وائلنٹس کر لیا ہے تو دوستو اس کو اتناسا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہماری یہ ایک مین وائر آ رہی ہے جو کہ LED کی آگے کافی کنیکشن کرنے پڑھنے تھا ہمیں جو کہ ہم نے یہاں سے ہی ادھر ادھر جمپر ڈال کے کٹ دیا ہے تو جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وائر ادھر آ رہی ہے ادھر سے وائر ادھر جا رہی ہے ہماری دور کی فرسٹ LED ہے جیسے وائر ہمارے سیکنڈ میں آ رہی ہے اور سیکنڈ سے ہو کے ہماری جو مین LED کی کنیکشن کی وائر آ رہی ہے وہ ہماری ادھر سے لیفٹ بھی جا رہی ہے اور ہماری رائٹ بھی جا رہی ہے تو میں نے ریڈ وائٹ اور بلو کلر کے LED لگائی ہے جو کہ یہ ایک لاس جمپر ہم نے ڈالنا تھا جو کہ تو دوستو یہ جمپر ڈالنے کا کیا ریزن ہے تو کئی بار ہم ہوتے ہیں اس طرح کے ہم جو جوائن ڈالتے ہیں اس طرح کے سائٹس پہ جسا کہ یہ ڈالے ہوئے ہیں تو کئی بار یہ جوڑ جاتے ہیں ہمیں لگتے ہیں جس طرح یہاں پکی فیٹ کر دیتے ہیں تو نیچے سے یہ تھوڑے بہت ہیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کرنٹ آگے پاس رہی کرتی تو دوستو بار یہ دیتا اس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کی تو یہ ہمارا تھا جی کنورٹر جو کہ ہم نے اس کو ایسی ٹو ڈیسی کنورٹ کیا ہوا جو کہ آپ کو تیجے بارہ ورڈ الی ڈی کی کوئی بھی ڈیوائس کا آپ چارجر لے لیا روٹر کا چارجر لے کے آپ لگا سکتے ہیں یہ تو میں نے ڈریک لگایا ہے جو کہ آپ چارجر سے بھی لگا سکتے ہیں جو کہ یہ اوپر ہمارا اس طرح اس کو پر فٹ ہو جائے گی تو یہ ہماری مین ایسی ورڈ کی ایڈی ہے تو دوستو اس کو میں ڈریک مین ایسی ورڈ میں لگاتا ہوں تو یہ دوستو ہماری الی ڈیس اون ہو گئی ہیں آپ جاتے کے دے سکتے ہیں یہ ہماری تو آپ دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی بیچ میں گائپ گائپ ہے ان کے تو وہ میں ان کا آپ کو کور لگا کے پھر آپ کو میں ڈیمو دیتا ہوں تو دے سکتے ہیں دوستو کتنی پیاری لگ رہی ہے جو کہ ماری گرین وائٹ اور ریڈ کا کنٹرال جا رہا ہے تو اس کو ہم ابھی اوف کر دیتے ہیں تو باقی ہم اس کی فٹنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ فٹنگ کیسے کرتے ہیں تو دوستو اس کی ایک ہماری جو کہ ہم نے کھولتے ہوئے اس کی ایلی ڈی کے پٹی نکالی تھی تو آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ اس کی پٹی اس اس کے اوپر لگا گی جو کہ پلاسٹک کی ہے اور اس کے بعد ہماری آجاتی ہے ہماری دو اس کے سیٹس کور آجاتے ہیں تو آپ اس کی سپیسیلکریشن بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھلی ایلی ڈی کی ہم نے کھولی تھی اس کا ایلی ڈی کا نیم لکھو ہے جو کہ چالیس وارڈ کی ہے اور یہ ایسی ورڈ پر چنے گی ایلی ڈی لائٹ ہے جو کہ اس کا نیچے کلر بریڈنس کا چھے ہزار چھے ہزار پانس ہو کے اس کا ہمارا ریل بریڈنس کے بارے میں اس کا بتایا تو دوستو اس کو فٹ کیسے کرتے ہیں تو دوستو آپ نے اگر میری پیشلی ویڈیو دیکھی ہے تو تو یقینین آپ کو کھولنے کا طریقہ آتا ہوگا جو کہ میرے نئی ویورٹ ہوں گے ان کو تو نہیں پتہ ہوگا تو آپ نے کنا کچھ یوں ہے کہ یہ جو آپ کے آپ دیکھ سکیں اس کے اوپر کٹس بنے ہوئے ہیں ایلی ڈی اس کے اوپر یہ جیسے کہ اس پر کٹس بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کٹس کو اس ایلی ڈی کے نکر پر رکھنا ہے جیسے کہ آپ نکر پر اس کے رکھیں گے تو آپ کا یہ سیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح اس کے نکر پر ایک سیٹ اپ پھسا گئے دوسری ہم اس طرح اوپر ڈال دیں گے تو یہ آرٹومیٹک اس کے اندر پھانے گا تو دوستو میں بغیر ٹیم ویس کے آپ کو میں جلدی سے اس کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں دوستو آپ دے سکتے ہیں بہت ارام سے یہ اندر جا رہی ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو پوچھ کرنا ہے تو یہ آ جائے گی تھوڑا سا اپنے گیاب رکھنا ہے کیونکہ اسے گا پیاپا کنورٹر لگے گا تو باریا جاتی ہیں ان کی باقی فیڈینز کی بات آ جاتی ہیں ہمارے اس کنورٹر کی تو دوستو ہم آپ کو بتاتے جو جو کہ یہ بارہ ورڈ کا ہے جو کہ پیچے سے کو ہم ایسی انپوٹ کریں گے تو یا یہ امیر ڈی سی بارہ ورڈ دے گا تو دوستو آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کیسا یہ ہے جو کہ اس میں کپیسٹر دو آئی ماری ٹرانسفرمنٹ چھوٹے چھوٹے لگے ہیں جو کہ بریج ریکٹی فائر لگا ہے ٹرانسسٹر لگے ہیں اور چھوٹے سے دو کپیسٹر لگے ہیں جو کہ کرنٹ کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں جو کہ یہ ڈی سی بارہ ورڈ کا یہ تو دوستو کبھی بھی ان چیزوں پر یقینہ کریں آپ اپنے ڈی سی ورڈ میٹر سے آپ اس کو پروپلی چیک کریں کہ آیا کہ واقعی یہ ڈی سی ورڈ کے ہیں کہ نہیں کئی بار ہوتا ہے ٹو ایسی ٹو ایسی ورڈ کے وہ کنورٹر ہوتا ہے جو کہ کئی بار ہم ڈی سی ورڈ پر لگاتے ہیں تو ہماری ایلیڈیز خراب ہو جاتی ہے تو دوستو اس کی ویرس کا یہ کنیکشن ہے جو کہ پوزیٹیو نیگٹیو ہے تو آپ اس کو پہلے چیک کر لیں کہ آیا یہ واقعی میں ڈی سی ہے کہ نہیں تو دوستو آپ نے اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی بیس ورڈ کی رینجن پر رکھنا ہے جو کہ یہ بارہ ورڈ کا ہے تو ہم اس کو بارہ بیس ورڈ میں رکھیں گے اب آپ نے اس کو آرام سے چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بارہ ورڈ دیکھنے کو میرے ہیں اگر ہم اس کو پیٹاک لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کے پر ہمارا نیگٹیو کا سائن آ رہا ہے جس سے شوت ہے کہ ہم نے ایک گلٹ پوریٹی لگائی ہے تو آپ نے اس کو آرام سے چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پوزیٹیو ہے پہلا اور دوسرا ہمارا نیگٹیو ہے تو آئے واقعی ہی میرے ڈی سی ورڈ کا ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ کچھ بارک سور ہوتا ہے ہم اس کو ایک دم ہاتھ لگاتے تو اس میں ابھی ورڈ کے لیڈیز کے ملک کے جو مارا کے پیسٹل لگی ہوتے ہیں وہ کرنٹ کو بھی بوسٹ ہی کیا ہوتا ہے تو آپ نے ابھی اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے تو آپ نے تب تک اپنی لیڈی کے کنیکشن کرنے ہیں تو یہ ہماری فائنلی تیار ہو چکی ہے تو میں نے اس کے سارے کور اس کے میں نے لگا دئی ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے چاروں طرف کور اس کے پلاسٹک کے فٹ ہوئے ہیں اور یہ ہمارا حال جیتا ہے کنورٹر تو دوستو اب اس کو میں اس کے ساتھ لگا کے آپ کو ٹیسٹ کراتا ہوں تو یہ کیسی لگ رہی ہے تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے آپ نے جو اس کے ایسی ورڈ کے جو آپ نے مین میں لگانے ہیں جو ایک کنورٹر کے ہیں تو یہ آپ نے ڈریکٹ ایسی ورڈ میں پلاگن کرنے ہیں تو تھوڑا سا دوستو یہ شارٹ ہوگی کیونکہ ابھی ایڈاپٹر نہیں لگا تو آپ دے سکتے ہیں کیسی اس کی اوورال لک ہے تو دوستو بہت اچھی لک آ رہی ہے لیے تھوڑے تھوڑے جو بیچ میں آپ کو گیپ نظر ہوں گے یہ وہ الیس کی ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ پر لگایا تھا تو دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ کیسی لگ رہی ہے تو دوستو بھار اچھی اس کو آپ دوار کے ساتھ فٹ کرنے کی تو میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں تو دوستو جس ساکہ ہم ایک ہوتا ہے یہ بارہ ورڈ کی ٹینڈا کے وائ فائی روٹر کے کنورٹر ہے تو اب اس کے جگہ کوئی بھی بارہ ورڈ کی سپلائی یوز کرتے ہیں یوز کر سکتے ہیں مین کے کہنے کا یہ ہوا کہ اب بارہ ورڈ ڈی سی کی ہی چیز لگائیں گے آگے آپ کے اوپر ہے ڈیپنڈ کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈرگ ایسی ورڈ سے چلائیں یا آپ ڈرگ اس کو بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں تو بیٹری آپ 35 اپر تک اس پر یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ ان ایلی ڈیس میں ایس ام ڈیس لگی ہوں تو وہ خراب ہو جائیں گی تو اگر آپ نے بیٹری پر چلانا ہے جو کہ ایلی ڈیس کو میں کنکشن کے بارے میں بتایا تھا سمپلی آپ نے کنک کچھ ہے جو کہ آپ کے یہ ایلی ڈیس کی یہ لائٹ آ رہی ہے جو کہ یہ ابھی یہاں سے ڈی سی ورڈ اندر جا رہے ہیں تو اب یہاں سے جس آپ کنکشن کریں گے تو آپ اپنے بیٹری کا کنکشن کریں گے جو کہ آپ بیٹری ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ نے اس کو دھیان سے پٹھانا ہے جو کہ یہ تھوڑا سا یہاں سے ٹوٹ چکا ہے تو اس کو میں اپنے بیٹری سے بھی چلا سکیں گے تو دوستو اس کو میں سب سے پہلے وال پر فٹ کرتا ہوں پھر وہاں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ میری وال ہے جو کہ اس کے بریکٹ اس طرح کے لگے ہوتے ہیں دونوں طرف اس کے بریکٹ لگے ہوتے ہیں جس پر یہ لیٹ آلیڈی فٹ ہوتی ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہماری ایسی ورڈ کی ایلیڈی لیٹ کی یہ ہماری ایسی ورڈ کی وائٹس ہیں جو کہ ہم ڈریکٹ پار آورڈ میں کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس آلیڈی کے کنورٹر کے اس وائٹس میں لگیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ نے اپنی سیفٹی کنی ہے آپ نے پیچھے سے بٹن کو اوف رکھنا ہے اور آپ نے ٹیسٹر سے ان کے کرنٹ کو ٹیسٹ کھا لینا ہے تو دوستو میں آپ کو دکھا دوں جیسے کہ میں بھی لکڑی کے اوپر کھڑا ہوں کرسیوں کے تو آپ لکڑی کا ٹھول رکھ لیں یا آپ کسی پلاسٹک کی چیز پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو میں اس کے کنیکشن اس کے ساتھ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو اس کو میں نے فٹ کھا لیا ہے جو کہ یہ میری آتا ہی جو کہ میں نے یہ جو ڈالا ہے جو کہ ہمارے کنورٹر سے ہو کے ڈریکٹ ہماری ایلیڈیس میں آ رہی ہے تو میں آپ کو بٹن اون کر کے ایلیڈی دکھاتا ہوں تو یہ آپ ایلیڈیس دے سکتے ہیں کیسے ہی خوبصورہ لگ رہی ہے تو اگر ہمارے لائٹس اوف کر دیتا ہوں تو آپ اس کی اچھی خاصی روشنی دے سکتے ہیں جو کہ کیمرے میں بھی کیچ نہیں ہو رہی جو کہ سیٹس سائٹ کے اس کی بلیک ہو جاتی ہے تو آپ یہ سیٹس کو دیکھ لیں کیسے اس کی اوپر آرکھ ہے جبکہ یہ دعا پر فٹ ہوگی تو اس کی کیسے لکھ آئے گی تو ذرا میں لائٹس کو اوف کر کے اس کو میں اوف کر دیتا ہوں تو اس کو میں اوپر آپ کو فٹ کر کے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں جی تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر فٹ کر دیا ہے تو دوستو آپ اس کی لکھ کو دے سکتے ہیں کیسے یہ اوپر اس کی کافی اچھی اس کی روشنی آ رہی ہے ہے تو ذرا میں لیٹس کو آف کر دیتا ہوں تو اب آپ اس کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی روشنی ہے تو دوستو یہ ایک موڈیفکیشن کی ہے جو کہ ایسی ورڈ کو ام نے ڈی سی میں کنورٹ کیا ہے تو اب اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اس کی لوگ آ رہی ہے تو آپ نے ایک بات کا دھیار رکھنا ہے آپ نے اسی لیڈی کو بہت ہی پیار کے ساتھ لگانا ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے بریکٹ تھے جو کہ ایک سیٹ اندر پسا کے نیچے اس کے بریکٹ ہے جو کہ تھوڑا سا اس کو پوچھ کرنے کے اوپر یہ بیٹھ جاتی ہے تو کنورٹر ہم نے اوپر لگا ہے جو جبکہ اس کے اندر جگہ نہیں تھی جو پہلے ایڈی تھی اس کا کنورٹر اندر لگا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو کارلی ویڈیو کو لائک کر لیں اور چلنے کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو چلیں دوستو اللہ حافظ